محبت سلیکے بھی سکھاتی ہے آدھاب بھی سکھاتی ہے وہ اظہار جذبات کا رنگ بھی بندے کو دیتی ہے اپنی طبیعت بنائیں آپ کا ذوق ہو حضور کی اولاد سے محبت کا آپ کا تذکر کچھ بھی نہیں بگڑتا یارو کچھ بھی نہیں بگڑتا بادشاہ ہی رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی فرق نہیں آیا ان کی حکومت میں وہ طاقتور رہے ان کی کرسی کے چاروں پائے مضبوط رہے کچھ بھی نہیں بگڑا لیکن جب بھی کوئی سید آیا نہ انہوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا انہوں نے اپنی کرسی پہ جگہ دی اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھر کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت عبو بکر اسے دین رضی اللہ تعالی افضل البشر باد الانبیاء بتحقیق یہی حق ہے یہی سچ ہے اگر سارے زمانے کو پتا ہے کہ نبیوں کے بعد بڑا درجہ حضرت عبو بکر کا ہے تو ان کو خود بھی تو پتا ہی تھا نہ لیکن شیخ اسماعی لکی نے لکھا ہے فرماتے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور بھی تشریف فرماتے کیا ہوتا ہے کسی کو عزت دینے سے میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو درانے گفتگو کسی کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتا ہے کہ کئی محسوس نہ ہو جائے کہ میں بھی ہوں تو شاید کوئی اور بھی ہے ایسا نہیں ہوتا پہلے میں نے چلے جانا ہے اگر آپ مجھ سے مل کے اپنے اس علاقے کے مقامی علماء اور مشایخ کی کچھ ایسی باتیں میرے ساتھ ڈسکس کریں گے بھی نا کہ یہاں گلتی ہے تو میں تو جاؤں گا آپ کی مذہبی ضروریات اسی بندے نے پوری کرنی ہے جو یہاں رہتا ہے اسی نے جنازوں میں جانا ہے اسی نے مسائل دیکھنے اسی بندے نے آپ کے ہر معاملے میں کام آنا لیکن ہمارا رویہ تھوڑا سے کئی دفعہ اور طرح کا ہو جاتا ہے اس کو سمجھیں حقیقت پسان بنے کسی کو عزت دینے سے انسان کی عزتوں میں کمی نہیں آیا کرتی وہ باعزت لگتا ہے بندہ بابکار لگتا ہے اگر کسی کا اکرام کرتا ہے تمام سے آبا بیٹھیں اور مجمع ہیں اور حضور کی بارگاہ ہے حضرت صدیق اکبر پہلو میں بیٹھیں ان کا نصیب یہ ہے وہ رہے ہی پہلو میں ہیں ساری زندگی وہ رہے ہی پہلو میں ہیں کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بس نصیب ہوتا ہے وہ رہے ہی ساری زندگی پہلو میں پہلو میں بیٹھے تھے اچانک دروازہ کھلا تو حضرت مولا علی شیر خدا آگئے بڑے لوگ اور بھی بیٹھے تھے یہ نہ ہمارا مزاد بن جاتا ہے میری طرح کے کئی لوگوں کا بن جاتا ہے مثلا بچے بیٹھے ہیں طالب اللہ ہم تو ہم کا دہ پتر کھولی دروازہ پانی لے آنا ذرا بھئی ہو گیا مزاد جب طبیعت بن گئی ہے ہمیں تو اپنے جوتوں کا بھی نہیں پتا ہوتا کہاں پڑے ہوئے ہیں تو ہم پتا ہے کسے نہ کسے لے ہی ہونے نہیں کہی ہوں گے مزاد بن جاتا ہے بڑے آدمی سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ بھئی اب میں شاید ساری چیزوں پر نظر نہیں رکھ سکتا کچھ ہیں میرے دائیں بھائیں جو رکھ لیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے سامنے وہ سارے لوگ بیٹھے تھے جن کے سامنے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کرتے ہیں ان کو پتا تھا وہ جانتے تھے وہ سمجھتے تھے لیکن مولا علیہ آگئے حضرت صدیق اکبر فٹا فٹ اٹھ کے کھڑے ہوئے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھاما پھر انہیں لا کے نہ تو جہاں وہ بیٹھے تھے نہ حضرت مولا علیہ کو خود سامنے بیٹھ گئے مجمع پہ سناٹا ہے ضروری نہیں کہ تیری تقریر اور تیرے شیر پہ ہمیشہ رونا آئے کئی دفعہ تیرے عمل پہ بھی رونا آجاتا ہے کئی دفعہ کسی کو ٹھیر کے اتر کے غریب آدمی کو سینہ لگا کے ملنا بھی اسے تڑپا دیتا ہے کئی دفعہ دو منٹ کی کسی کو شاہ باشی بھی رولا دیا کر دی ہو جاتا اس طرح میں سب لوگ بیٹھے ہیں تقریر نہیں ہوئی عدب کی خطبہ نہیں پڑا گیا منکبت نہیں ہوئی حضرت صدیق اکبر نے اٹھ کے استقبال کیا اپنی جگہ بٹھایا محفل کا رانگی اور ہو گیا ذہنی اور بن گئے کوئی کیا بولتا میرے قریب معبوب بولے حضور فرمانے لگے لوگو دیکھا تم نے دیکھا بوبو کر نے کیا کیا ہے حضور فرمانے لگے لوگو قدر والے ہی کسی کی قدر کو پہچانا کرتے ہیں عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے جو قابل احترام ہو وہ ہی عزتیں پہچانا کرتے ہیں ایک تو آپ میرے پانی میں سارا محرم میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ اچھے شاگرد استادوں کی ڈگرییاں نہیں چیک کرتے استاد ڈگرییاں چیک کرتے ہیں شاگردوں کی شاگرد استادوں کی ڈگرییاں چیک سٹوڈنٹ بیٹے تھے نا تو استاد آ گیا انگلی شکار بی کا اسلام یاد کا اردو کا اس نے آ کے کہا کتابیں نکال لیں سب نے نکال لیں ایک بول پڑھا کرنے لگا استاد صاحب پہلے بتائیں آپ نے ام میں کی ہے اور اگر کی ہے تو ایم میڈ بھی آپ ہیں کے نہیں اور اگر ایم میڈ ہیں تو پھر بھی آپ سفارش پہ ہیں کے میرٹ پہ ہیں تو استاد پتا کیا کرتا ہے جنہوں نے کتابیں نکال لیں ہوں کہنے پر اسے پڑھاتا ہے اور جو سوال جواب کرے نا پوچھے ڈگری کا اس کو کہتا ہے تو نکل نہ کمرے سے باہر میری ڈگری پوچھے گا پرینسپل میری ڈگری پوچھے گا مجھ سے بڑا تو کون ہوتا ہے ڈگری پوچھنے والا اوہ خدا کے بندے ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ صحابہ ستارے ہیں جس کے پیچھے چلو کہ اللہ ہدایت اتا کرے گا ہم نے ان سے ہدایت لینی تھی کہ ان کے مشاجرات میں کلام کرنا تھا ہم نے تو ان سے فیض لینا تھا ہمارا کیا کام ہے کہ ہم جا کے گھومتے پھرے ان چکروں میں جو ہمارے ہیں ہی نہیں وہ معاملات جو ان کے درمیان ہیں وہ اللہ جانے اور وہ جانے آپ فیض لیں آپ ان سے سیکھیں آپ ان سے تربیت لیں لوگ ان کو دے کے عدب سیکھتے تھے لوگ ان کے قریب بیٹھتے تھے تو نور آسل کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کلمہ پڑا تو یہ سارے ان کے دوست تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف تاجر تھے نا اس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی محفل بھی ہوتی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے دوست ہیں حضرت عثمانِ گنی ان کے دوست ہیں یہ ان کے دوستوں کی جماعت ہے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑا اور پھر ان کے سامنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کے اس درد سے حضور کا ذکر کیا کہ ان کے سارے کے سارے دوستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں نے لوگوں نے ان سے سیکھا